موسیقی خدا منی جسم سی کے عظیم اور بابرکت نام این ازی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو نظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام خدا ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے ہم یہ دعا پاسٹر بابر یوسف صاحب کے ساتھ مل کر کریں گے ہلیلویہ مسیح سکی جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو آئیے اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات کرنے میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خدا کی حضوری کو محسوس کیجئے دعا کیجئے کہ آج ہم جتنا وقت خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں خدا وقت اپنے کلام کے بھید جہاں وہ ہم پرہیاں کرے تاکہ ہم خدا کی عبادت جہاں وہ کر سکے خدا کی آواز جہاں وہ لوگوں تک پنچا سکے اور بہت سری روحوں کو یوسف صحیح کے پاس لانے کا سبب بنے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور دعا کرتے ہیلیلویہ خدا باب میں ہمارے پیارے خدا وقت یہ ہوا پا خدا یوسف صحیح ناسی کے نام میں ہم تیرے پاک چرنوں میں آتے ہیں تجھے جھک کر سجدہ کرتے ہیں تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے سندر قدموں کو چونتے ہیں منت کرتے ہیں خدا باب یہ وقت جو تُو نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا دیا ہے یہ فضل جو ہم پر تُو نے کیا ہے ہم اس کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں اور خاص طور پر خدا وقت تیرے بیٹے اپنے پیارے بھائی برادر زشان خان کے لئے نظیر ٹیلیوزم کے لئے جن کی وساصل سے آج یہ پروگرام جو دور و نزدیک لوگ کرے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے کلام کی باتوں کے وسیلہ سے بہت سرے لوگ جائیں وہ برکت پائیں گے ہم یسو مسیح ناسی کے نام میں منت کرتے ہیں کہ تیرا روح القدس جو ہے باب وہ گہرے طور پر ہماری زندگیوں میں کام کرے اور ہم جب تک تیری حضوری میں رہیں تیرا پاک روح کسرہ سے جنبش کرتا ہوا نظر آئے بہت سرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں ابلیس کی تمام طرح کی دیدنی نادیدنی چلاکیوں کو تمام طرح کی قوتوں کو تمام طرح کے ابلیس کے منصوبوں کو تیرے نام سے کنڈیم کر دیتے ہیں تیرے نام سے رد کر دیتے ہیں کچل دیتے ہیں یسو مسیح ناسی کے نام میں اور فتح کا اعلان کرتے ہیں خدا مند ہمیں سنبھال اور بڑی مددکار اس سارے نیٹورک کے لئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بڑی برکہ دینا اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خدا مند یسو مسیح ناسی کے نام میں مام ترپا لیتے ہیں امین ایمین پیسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ آج ہمارے نظیر ٹیلیویزن سٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاسٹر بابر یوسف صاحب ماناوالا دسٹک شیخ پورا سے ہم انہیں اپنے سٹوڈیو میں ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں تیری شکر گزاری تیری طرح میرے ناظرین ہم ہر پروگرام میں بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں آج بھی ہم بائبل مقدس کی تلاوت کریں گے اس کے بعد ہم پاسٹر بابر یوسف صاحب سے گفتگو کریں گے بائبل مقدس کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے تو میرے ساتھ بائبل مقدس نکالیے گا زبور کی کتاب اس کا ایک سوننیس باب تیتیس آیت سے چالیس آیت تک پڑھیں گے زبور ایک سوننیس جی تیتیس آیت جی جی پڑھیں گے اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجو دلا نہ کہ لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ کال پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر کلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند تو اسی طرح میرے ناظرین ہم جناب پاسٹر بابر یوسف صاحب سے بات چیت کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس آیت کے حوالہ سے کیا کہنا چاہیں گے جیسا کہ پاسٹر صاحب لکھا ہے کلام مقدس میں اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا اس کے حوالہ سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے گوڑ بلیس یو پاسٹر صاحب گوڑ بلیس یو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکتہ دے بائی زی شان سب سے پہلے میں خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس کا شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں اپنی مرضی سے اس جگہ پہ کٹھا کیا ہے اور اس خوبصورت شام کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں سارا جلال یسوسی ناصری کو دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے اس بڑے سیٹ اپ کا بھی شکر گزار ہوں نظیر ٹیلیویزن کا میں دعا گو ہوں کہ خداوند اسے طول و عرض میں استعمال کرے بہت سے لوگ جہاں اس چینل کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خداوند آپ کو بھی بہت زیادہ برکتہ دے آپ کے اس سارے پیار کا میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے اس سیٹ اپ میں مجھے بھلایا نظیر ٹیلیویزن میں میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی خدا باپ کا بھی جیسے کلام اقدس میں سے آپ بات کر رہے تھے ضبور 119 میں سے سب سے پہلے ایک آئین ہے ایک قانون ہے ہر کام کا ایک قانون ہوتا ہے آئین ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی لا کوئی قانون جو ہے اگر اس کو توڑا جاتا ہے تو پھر اس کی سزا جوتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ خدا کا بندہ جو ضبور 119 ہے بڑا ہی زبردست ظبور ہے اور اب دیکھیں ذرا خدا کا بندہ اس میں کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے آئین کی راہ بتا دیکھیں سب راہیں جو ہیں جب ہم امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں انسان چلتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک سمت ہی جا رہا ہوں لیکن اس کی ایک اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہے جیسے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں ٹرین میں بیٹے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کب جو ہے وہ اپنی لائن چینج کر دی ہے کٹا چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے انسان چلتا رہا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کٹا کس وقت ابلیس کے ساتھ اس کا ٹیچمنٹ ہو گیا اور وہ دوسری راہ پر چل پڑا ہے اب یہاں پہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور پھر میں آخر تک یہ خدا کے ساتھ اس کا ایک کمیٹمنٹ ہے کہ میں آخر تک جو ہے وہ اس پر چلوں گا اور پھر میں تری شریعت پر بھی دیان کروں گا میں تری شریعت پر عمل بھی کروں گا اور پھر تلے کہ پورے دل سے موسیمانوں گا آدھے دل سے نہیں کامل دل سے وہ کہتا ہے اب آدھے دل سے مراد کہ ایسا دل جو ہے وہ خداوند کو پسان دی جو تقسیم ہو جس میں کٹ لگاؤ تو دل جو ہے وہ پورا ہی ہونا چاہیے پورے دل سے اس لیے سب سے بڑا حکم جو ہے خداوند یسن مسی نے بھی یہی فقی اور فریسیوں کو بھی بتایا اور ہم شریعت کو پڑھتے تو بھی یہی حکم ہے کہ تو اپنے پورے دل سے آدھے دل سے نہیں کٹ والا دل نہیں تقسیم شدہ دل نہیں لیکن پورے دل سے جو ہے پھر اس کی راہوں پر چلے تو وہ اپنی آرزو بھی اس کی ڈیزائر بھی ہے کہ میں پورے دل سے جو ہے وہ اس شریعت پر بھی چلوں گا تیرے کلام پر چلوں گا تیرے آئین کو جو ہے وہ مانوں گا پھر ان کا آخر تک جو ہے وہ میں چلوں گا اور اب دیکھیں خدا کا بندہ دعوت جو ہے وہ بولتا کہا کہتا ہے میں آرام سے لیٹ جاؤں گا اور خدا من آئے کر مجھے جگہ لے گا اور زبور تئیس بڑا ہی زبردست زبور ہے مشہور زبور ہے میرے خدا کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو آتا نہیں بلکہ چھوڑ چھوڑ بچوں کو بھی آتا ہے چھوڑ چھوڑ بچوں کو آتا ہے اس میں ایک بات بولتا ہے یقین شک کی کوئی گجائشی نہیں ہے یقین بھلائی اور رحمت عمر بھار میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا من کے گھر میں سکولت کروں گا یعنی کہ آخر تک وہ کہتا ہے کہ میں چلوں گا اور بائیبل مقدس میں کا لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا ہم ان مشکلوں سے دکھوں میں سے پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ وفادہ رہتے ہیں تو پھر ہم بھارکہ دیتے ہیں ہمیں گردیسی خدا منہ آپ کو بھارکہ دے سلامتی بخشے اور اسی طرح سے اس کی شہادتوں کی طرف بھی کہتا ہے کہ میں جو رجوع دلا کہ جو تیری شہادتیں یعنی کہ جو تیرے گواہیاں ہیں اب دیکھیں گواہیاں تو خدا منت کی بے شمار ہیں جو اپنی قوم کے لئے وہ کرتا ہے جیسے بہرا کلزم سے نکال لینا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ملک مصر کی گلامی سے ازاد کرنا اور سب سے بڑی خوبصورت بات آپ دیکھیں کہ جس ملک میں یعنی کہ ملک مصر کے اندر یہ گلام تھے ان اوپر بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں مصرینوں کے اوپر لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا خدا نے اپنے لوگوں پر ہمیشہ رحم اور ترسی کی ہے اور انسان دیکھئے گناہ کرتا ہے پھر اسی دلدل کے اندر جاتا ہے خدا منت یسماس نے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا اور دوبارہ گلامی کے جبعے میں نہ جو دوبارہ اس گلامی دوبارہ اس گلدگی اس گناہ اس بدی کے اندر جو ہے وہ خدا منت کہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے نہ لالج کی طرف ہی جو سورسز ہے پیچھے سے آپ کی خدمت کوئی بھی آپ ور کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کا سورسز پیچھے کے آئے جو اس چشمے سے وہ آ رہے پانی جو آپ کو مل رہا ہے جو آپ کے پاس ہے اس کی سورسز ہے وہ کیا ہے اُس طرح رہے طرح بہت س Kal деньги خدمت بھی کرتے ہیں لالج میں کرتے ہیں اُس کا سورسز پیچھے بھی کرتے ہیں مطلب پرست بھی ہوتے ہیں مطلب کی بھی کرتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں پورے جو دل سے تیرے حکموں کو بھی مانوں گا اس سے شریعت پر بھی چلوں گا اور پھر تو مجھے اپنے آئین کی راب بتا کہ اس کے قوانین کو جو میں مانوں گا اگر تو مجھے بتائے گا تو پھر میں مانوں گا اج بر سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں جانتے بھی پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کے قوانین پر چلنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلنا مشکل ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے راہیں بلکل آسان ہو جاتی ہیں اور پھر خدا آپ کے لئے سہراؤں میں ندیاں جاری کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے حال لیلویہ ایسا ہی پاسٹر سہبان ایسا لالچ کے لئے کرتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر خدمت وہ خدمت نہیں ہوتی ان کی ایسے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ قوانین پر مانگتے ہیں مطلب قوانین جو ہے کچھ لوگ ایسے انچرچ میں جاتے ہیں میں نے خود دیکھا جب پاسٹر سہبان ایسا ہی دے رہے ہوتے ہیں جو کلام کا بتایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے وہاں پر سو رہے ہوتے ہیں ان کے حوال سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات ہے میں آپ کے لئے پڑھے دیتا ہوں ببرکت بات ہے یشوا کی کتاب میں سے یشوا کی کتاب میں سے بڑی خوبصورت بات ہے چوبیسوہ چپٹر ہے اس کا پندروی آئید لکھا ہے اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے کیا لکھا ہے اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کروگے چلو خواب وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو بڑی خوبصورت بات یشوا نے آگے بتائی ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند خدا ہی کی پرستش کریں اب دیکھیں جب آپ چرچ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ساری ساری رات وہ فیس بوک یوٹم ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں یہ بڑی خداوند کی بلیسنگ ہے جی بلکل کہ خداوند نے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ مہیا کی ہے جی فیس بوک پہ یوٹیوب پہ لوگ میسیج دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں برکت پا رہے ہیں ورشپ ہو رہی ہیں جی بلکل تو اگر ہم ساری ساری رات بس جو ہے وہ اور پھر اس کے ساسد خدا کو بھی راضی رکھتے بلکل ٹھیک ہے خدا کو بھی کہتے ہیں کہ تو بھی ہمارے لئے یہ کر دے اور اس کے ساسد دوسرے معبودوں کے بھی پیچھے چلتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے زندہ خدا کو بھی مانتے ہیں یسو کو بھی کہتے ہیں کہ یسو جو تیری قبر خالی ہے جی اور تو میرے لئے موا دفن ہوا اور جی اٹھا جی ٹھیک ہے یسو کو بھی پورے طور پر اور پھر اسے میں پنجابی دیوچہ ہمیشہ کہنا پھر نال کہنے ہیں ادھر مرشد جی میرے ڈبے ہیں اینا دیوی میں ٹی وی جو منی ہے ہمارے لوگ کرتے یہ ہیں کہ دوسری قومیں یہاں پہ دوسری قومیں دوسری قبیلیں جو تھے نا وہ آباد تھے اور خدا کا بندہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا اور جب ہم چوبیس میں چپٹر کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے تب یشوہ نے ان سب لوگوں سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یہاں فرماتا ہے تمہارے اببا یعنی ابراہام اور نہور کا باپ تاریخ وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے یعنی کہ یہ گہر معبودوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے لیکن جب خداوند نے ان کو جو تھا وہ ملک مصر سے بلایا تو خدا نے ایک قانون ایک آئین جیسے ہم زبور ایک سونیس میں پڑھ دے تھے بلاکہ بندہ کرتے ہیں تو مجھے آئین بتا اپنی قوانین بتا اور پھر میں لکھا ہے کہ پورے قوانین کو جب میں مانوں گا اس پر چلوں گا بھی کہ اس میں کوئی میرا جو لالچ نہیں ہوگا میں پورے دل سے جب اس کو مانوں گا یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے جو لکھا ہے کہ باپ دادا جو تھے وہ گہر معبودوں کی پرستش کرتے تھے یہاں پہ بنی اسرائیل قوم کو پھر خدا ایک بار جوہاں گا کر رہا ہے کہ جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے بلکہ مصر کے اندر دوسری قوموں اور دوسری قبیلوں کے اندر رہ کر کرتے تھے تم ان کے جیسے کام نہیں کرنے ٹھیک ہے نا اور اگر کہتا ہے کہ تمہیں خدا من کی پرستش جوہاں بری ملوم ہوتی ٹھیک ہے نا اب یہاں جرچ میں لوگ آتے ہیں جس کا مطلب کہ ان کو بری ملوم ہوتی ہے اس لیے وہ سو بھی جاتے ہیں اور پھر وہ اکتاب ہی جاتے ہیں اب دیکھیں ذرا تین گھنٹے کی مووی دیکھ لیتے ہیں ہمارے لوگ بلکہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ٹیلی ویسن میں ڈرام میں لگے ہوتے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ساری ساری رات جوہاں وہ چیٹنگ بیارہ کرتے رہتے ہیں ایسا ہی فیس بک پہ جو میں کرتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ پڑا کچھ چلتا رہتا کرتے رہتے دیکھتے رہتے لیکن جب چرچ کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پہ نیدی آئے گی کیونکہ نہ وقت پہ سونا نہ وقت پہ کوئی کام تو خدا تو دیکھو خدا ہے نا بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں جی کہ جس طریقے سے بائیبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی آمدن کا ٹین پرسینٹ جو ہے نا جی وہ خدا مانگتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شریعت میں تھا جی آپ تو اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے جی بلکہ اور اسی طریقے سے آپ کا جو ٹائم ہے جو چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹوں کا بھی خداوند ڈیمانڈ کرتا ہے ٹین پرسینٹ جی بلکہ اگر ہم اتنا دے نہیں پاتے تو پھر یاد رکھے کہ سخت علامتی اور ملاؤنی ٹھہریں گے بلکہ یہاں پہ خدا کا بندہ کہتا کہ تمہیں بری معلوم ہوتی ہے ورشیل کرنا لوگ اکتا جاتے ہیں خدا کی کلام کو سننے کے لئے اکتا جاتے ہیں پھر چرچ میں جانا ان کے لئے محال ہوتا ہے تو ہمارے تو اس ایریا کی بات ہی ایسی ہے نا پنجاب ایریا کی تو وہ تو ہر کام ہی سنڈے پہ چھوڑ دیتے ہیں سنڈے پہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہر کام سنڈے پہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سنڈے والے دن ہم کریں گے باقی سارا جو ویک جال رہا ہے تو اس میں کوئی کام نہیں کرنا سنڈے والے دن ہم کر رہے سنڈے والے دن ہم کرنا بزرگ ایوب کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے ہر روز زیافت کی یعنی کہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی پریئر کرتے تھے بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بے شک اچھے سے اچھا خادم بھی ہو جی بلکہ خدا مند اسے ایوز بھی کارے استعمال کر رہا ہے خدا مند اس کے وسیلہ سے بندن بھی توڑ رہا ہے جوے بھی ٹھوٹ رہے ہیں لانتے بھی جا رہی ہیں لوگ شفاہ بھی پا رہے ہیں خدا مند ان کو نجات بھی دے رہا ہے لیکن اگر خادموں کے گھروں میں فیملی پریئر نہیں ہے تو یاد رکھے وہ مرد ہے جن خاندانوں کے اندر فیملی پریئر نہیں ہے تو وہ مردہ ہی ٹھہرے ہیں آیوب کی کتاب کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہر روز خدا کی عزوری میں فیملی پریئر کرتے ہیں اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ انجن کا سا کام کرتا ہے تو بھوگیاں واد میں چلتی ہیں آج آپ دیکھیں انجن جو ہے وہ بلکل جام پڑے ہیں ہمارے جو سربراہ ہیں وہ اپنی فیملی کو لے کے نہیں بیٹھتے اور میں شکر گزاروں میرا یہ ٹھائیسوہ سال ہے خدمت میں اور فل ٹائم میں خدمت ہی کر رہا ہوں بچپن سے جب میں چودہ سال کا تھا تو میں نے خدمت کرنا شروع کی اور خداوند مجھے پورے پاکستان کے اندر لے کے گیا ہے مختلف چرچز کے اندر استعمال کر رہا ہے شفاہ موجزات اپنے کلام کے وسیلہ سے نجات کے وسیلہ سے نبورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے چودہ سال سے آپ نے چودہ سال کی ایج میں اپنا خدمت شروع کر رہی تو کلامت اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں خداوند کو یاد کرتے ہیں اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہر حالات میں میرا ساتھ دیا مجھے سننال کے رکھا ہے مجھے اپنے جلال کے لیے کھڑا دیا ہے اور آج میں شکر گزار ہوں نظیر ٹیلیویزن کا بھی کہ میں ان کی وساست سے لوگوں تک اس کلام کو بھی شیئر کر رہا ہوں خدا کا بندہ یشوا کہتا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے چرچز میں بھی کریں گے بڑے مجمع میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بڑے مجمع میں میں تیری شکر گزار ہوں تیرے اجائب جو ہے ان کا بیان کروں گا وہ کام جو تُو نے میری زندگی میں کی ہے میرے خاندان میں کی ہے میرے گھرانے میں کی ہے ہم پیسٹا منی ضرور دیتے رہے اور بائبل مقدرس کا اندلہ لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے اور اگر زندگی ہے تو پھر لوگوں تک اس کو لے کر آئیے کہ خدا منی میری زندگی میں یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کیے ہیں ضرور اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھئے ضرور چرچز میں جائیے اور پھر خدا کی ورشپ کیجئے ڈیلی پریئر کیجئے میں کو بردر بتانا چاہتا ہوں یہ جو رونا آیا پچھلے سال میں اس کے تقریباً کوئی دو تین منت پہلے میں جو گیا تھا کراچی میں تو میں نے وہاں پہ میرسی دیا تھا اور میں جب اینٹ پہ دعا کر رہا تھا تو خدا نے بولنا شروع کر دی یہ میرا گفٹ ہے خدا مندر جو ہے وہ بولتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے پر ورڈ آف نالج کے ذریعے جو ہے وہ بولتا ہے یہ میرا خاص گفٹ ہے خدا مندر مجھے دیا ہے نبوتی ہوتی ہے اور خدا مندر مجھے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر خدا نے میرے مجھ سے یہ الفاظ تھے جو تھے وہ لوگوں تک پہنچائے کہ اگر اپنی فیملی کو لے کر نہیں نہ بیٹھیں گے نا کہ صرف کلیسیا بلکھے خدا کے خادم پہلے نمبر پر خدا کے خادم یعنی کہ جو خادم ہے جو ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے رول مادل ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو خادم جو وہ مادل ہے تو مادل تو ٹھیک ہونا چاہیے اگر میں اپنی فیملی کو لے کے بیٹھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جب وہاں مجھے دیکھیں گے یار یہ بیٹھتا ہے تو میں بھی ضرور اپنی فیملی کو لے کے بیٹھوں گا اب بھائی دیکھے گا تو پھر اسی طریقے صورت بھی بہت سنے میرے بیٹھ بھائی جائے وہ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں لوگ جائے وہ امپریس ہوتے ہیں پھر اپنے خندانوں میں وہ سارا کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو خدا نے جو تھے میرے موں سے الفاظ نکالے کہ اگر میرے لوگ یہ کرنا نہیں نا شروع کریں گے فیملی پر آیا تو میں ان کو گھر میں بٹھا دوں گا اور آپ نے دیکھا جب یہ کرنا شروع ہوا تھا تو خادم جو تھے وہ گھر میں بیٹھ گئے چرچز بند ہو گئے پھر آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ان خادموں کو بھی آپ دیکھ رہے تھے جن کو بھی آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا اور میں جاتا ہوں کہ ہم یہ لگا تا کیونکہ ایک دو دن کا کام تو ہے نہیں کہ چلو ایک دو دن کر لیا دا دن کر لیا خدمت کر لیا کلام سنو آلیا تو اس کے بعد چھوٹی ہے جب تک ہم اس روے زمین پر ہیں اس بدن کے بطن میں تو پھر اس کے نام کو تو جلال ملنا چاہیے اس بدن سے اس سے جلال ملتا ہی رہنا چاہیے اور پھر ایمان کی حالت میں جب اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ آگے جا کر آپ بلیس بلوں گے آگے جا کر پھر آپ کو بادشاہی جب ملے گی بادشاہی کے وارث بنے گے خدا کا بندہ یشوہ بھی کہتا رہی میری اور میرے گھرانے کی بعد ہم تو خدا مند خدا کی پرستش کریں گے کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے کسی اور جو ہے وہ خدا کو نہیں مانے گے زندہ خدا کو مانے گے اور اس کے قوانین اور اس کے آئین کو مانے گے جی بالکل امین تو اسی طرح جیسا کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جیسا کہ ان میں ایمان کی بڑی کمی ہوتی ہے خدا سے مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر پاسیسے بان ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں ان کے اندر اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر خدا کیا کرے گا اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہو سب کچھ ایمان کے وسیلہ سے ملتا ہے خدا سے لوگ لینا تو چاہتے ہیں پر ان کے اندر ایمان نہیں ہے جیسا کہ خدا ہمجی اسمسی نے فرمایا اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان اس پہاڑ کو کہو گے پر سمندر میں جا گے تو یہ ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اب دیکھیں ذرا جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں جی تو ایمان جیون و اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جس کو کبھی نہ آپ نے دیکھا نہ آپ کے کالوں نے سنا جی اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ پہلے سے موجود ہیں جی بلکل اب دیکھیں ذرا ایمان کی بات کرتے ہیں یسے مسیح کے پاس جا ہے وہ اندے آرہے ہیں جی ایک اندہ بندہ جب وہ آوازے دے رہا ہے اے ابن دعود مجھ پر رحم کر جی شگرد جا ہے وہ پیچھے پیچھے کر رہے ہیں کہ تم یہاں پہ نہ جی بلکل ایسے یسے نے کہا کہ ان کو میرے پاس آنے دو اب شگرد پکڑتے ہیں اور یسے مسیح کے پاس لے کر آ جاتے ہیں جی بلکل ایک بڑا عجیب قویسچن جو یسے مسیح وہاں پہ کرتے تھے بس بہت سوی جگہوں پہ کی ہے میں تمہارے لیے کیا کروں ایک عجیب قویسچن ہے جو یسے مسیح نے کیا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں یسے مسیح جانتے بھی تھے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں یہ بینہ ہونا چاہتے ہیں وجہ کے آتی کہ یسے مسیح نے پھر کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں کیا کروں میں تمہارے لیے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا شروع کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو بات ہوتی ہے تو یسو مسیح ایمان کی سرجری کرتے تھے سب سے پہلے ایمان کی سرجری ہوتی تھے کہ ان کے اندر ایمان ہے اب پالوس الاس کو دیکھیں وہ جنم کے لنگڑے کو شفاہ دے رہے ہیں تو صرف جاتے جاتے یہ نہیں کہہ رہے تھے ابھی گئے ہیں تو جاتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلو جی سونا چاہ دی ہمارے پاس نہیں ہے تو اٹھی یسو مسیح ناسی کے نام میں چاہتے ہیں ایسا نہیں کیا ابھی نہیں کیا سب سے پہلے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ کلام سنا رہے تھے اور کلام سنا رہے تھے بہت سرے لوگ جو تھے وہ کلام سن رہے تھے اور وہ جو اس خوبصورت دروازے کے پاس بھیک مانگنے والا جو بکاری بیٹھا ہوا تھا جو جنم سے لنگڑا تھا چلپی نہیں سکتا تھا وہ بھی کلام کو یہ سن رہا تھا اور کلام جب وہ سن رہا تھا تو اس کے اندر ایمان جو تھا وہ پیدا ہو گیا اور جب پلوسر سلاس نے دیکھا کہ ان کے اندر ایمان ہے شفا پانے کی تو اسی وقت انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو خوبصورت اور قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اور وہ نام ہے یسومسی ناسی کا کیا کہا اٹھ یسومسی ناسی کے نام میں چل پھر چلنا پھر نہ شروع ہو گیا یسومسی نے بھی ان اندروں کے یہی کہا میں تمہارے لئے کیا کروں یعنی کہ وہ ایمان کی سرجری کرتے تھے آج بھی دیکھیں جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو بات وہی آجاتی ہمارا سورسز کیا ہے ہم آتے ہیں خدا کے پاس کچھ لینے کے لئے کچھ مانگنے کے لئے اور پہلے نمبر پر تو میں دعا کی تلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ دعا کرتے ہیں اور دو منٹ کی چار منٹ یا دس منٹ دعا کی تو آمین کر کے فوراں آنکھیں کھولی اور چلے گئے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں آیا ہوں اور میں اپنی باتیں کر کر کے تو اکے جو بھائے میں جا رہا ہوں تو آپ نے کہنا ہے یار یہ بندہ اچھا ہے آپ بھی جب یا سمسی کے فاصل پر دعا کا مطلب گفتگو ہی ہے نا تو گفتگو جیسے ہم دونوں لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے خدا کے ساتھ بلکل ہماری گفتگو ہوتی ہے اگر میں دس منٹ بولا ہوں تو بھئی دو منٹ یسو کو بھی دیں آپ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیے وہ آپ کے ساتھ بولے گا کلام کرے گا آپ کو آواز دے گا آپ کے حردے میں اترے گا آپ کی رون کے ساتھ وہ کلام کرے گا آپ دو منٹ آنکھیں بند کر کے ویٹ کرے گا کہیں کہ میرے ساتھ بول پھر وہ آپ سے بولے گا اور ایمان جو ہے نا وہ کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے چرچ میں جا کر اگر سو رہے ہیں تو سننے ہی نہیں سب سے پہلے ایمان کو کلام میں سے ہی سنیں گے کلام میں سے سنیں گے ہمارے اندر ایمان پیدا گوں اس لنگڑے نے بھی شفاہ پا لی تھی اس اندے نے بھی شفاہ پا لی تھی اس کوڑی نے بھی شفاہ پا لی تھی تو میرا جو مرض ہے میری جو کوئی پرابلم ہے تو خداوند یہ بھی میری زندگی میں نہیں رہنے دے گا ہمارا خداوند تو اندہ خداوند ہے آج بھی موجزات کرنے کی قدرت رہا گیا تو یہی ہے کہ جب دیکھیں میں میں ابھی خدمت سٹارٹ کی ہے نا تو آپ کو دیکھیں کہ میں بھی اپنے گھر میں فیملی کو اکٹھا کر کے پہلے خداون کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اکٹھے فیملی بیٹھ کے شام کو پریئر کرتے ہیں تو میرے گھر میں سے جب ہم یہ ٹی وی چینل شروع کیا تھا تو خداون نے میرے گھر میں سے اپنے سب کو چنایا کہ میرے جو سسٹریں ہیں تو خداون کی پرستش کرتی ہیں تو ایک چھوٹا بھائی ہے اس کو تپلا توڑا دیا ہے خداون نے تو اسی طرح میرے گھر میں سے خداون نے جو ہر بندے کو اپنی خدمت کا توڑا دیا چنیا ہے جیسے آپ نے کہا پریئر کرنا تو لازمی جو پاسٹر سے بان ہوتے وہ تو کاہن ہوتے ہیں رول موڈل ہوتے ہیں ان کا تو لازمی ہے اگر وہ اپنے گھر میں فیملی کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے تو بھائی کلیسیا کو کیا سکھائیں گے وہ دیکھئے اگر ایک خادم کے نصیلہ سے روح جیتی جا رہی ہے زندگیہ بچ رہی ہے لوگ موجزات شفاہ سے کر رہے ہیں اور خدا کا بندہ بڑا یہ زبردست جو ہے وہ بات کرتا ہے رون قدس کی تحریر سے کہ یہ سنسی کے بھی لفاظ ہے مطلب دونوں کا یہ ایک ہے کہ اگر میں ساری دنیا ہی حاصل کروں اپنی جان کا نقصان اٹھا تو کیا فائدہ اگر ایک خادم کے وسیلہ سے زندگیہ بدل رہی ہے اس کا اپنا خاندان ہی نہیں بدلا اپنے خاندان کو نہیں وہ بچا سکا تو پھر تو پرابلم ہے بلکل پھر تو پرابلم ہے نا بزرگ ایوب کے پھر میں بات کروں گا جب ہم پہلے چپٹر کے دسویں گیارمی آج کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کیا تو نے اس کے اور پھر اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے ان سب کے گرد بار نہیں بنائی یہ بول رہا ہے شیطان ابلیس بول رہا ہے سب سے پہلے اس کی گرد ہے اس کی گرد ہے اور پھر لکھا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے اب اس کا کیا تھا اس کی بیوی بھی تے بیٹے تھی بیٹنگا تھی مال مویشی تھی اور پھر اس کی زمین پیداواد تھی نوکر چاکر تھی ہر چیز تھی اور لکھا ہے ابلیس کہہ رہا کہ تُو نے ان کی گرد جو ہے وہ ایک بارڈ بنا رکھی ہے اس کو کیسے پتا تھا کہ وہ بارڈ بنا رکھی ہے اس کو کیسے پتا تھا کیونکہ وہ کرتا کہتا ہر روز عیوب کے گھر کے گرد چکر کارتا تھا اور پھر اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ جو بارڈ جو ہیچے لگی ہوئی تھی اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا اگر ہم آج اپری فیملیز کو لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ یقین مانئے کہ آپ کے گھر کے گرد جو ہے نا وہ بارڈ لگتی ہے ذکر کیا کے کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں آدشی دیوار بنا رہا ہوں بنی زرائر قوم کو خدا نے کہا کہ اب دیکھیں ہر ملک کی دیوار ہوتی تھی ہر کنٹریز کی دیوار تھی جیسے دیوار چین اب بھی ہے اور یرو کی دیواروں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچی تھی آسمان سے باتیں کرتی تھی دیوار اتنی بڑی دیوار تھی تاکہ وہ جو ہج لگی ہوئی ہے کوئی دشمن جو ہے وہ اس ملک کے اندر داخل نہ ہو سکتا اب دیکھیں خدا کیا کہتا ہے میں تمہارے گرد جو ہے وہ آدشی دیوار بنا رہا ہوں اگر ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں دعا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں ہمیں اپنی فیملیز کو لے کے بیٹھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ وہ آدشی دیوار ہے نا تو بالکل آپ کے گرد گرد جب لکھ جاتی ہے اور خداوند آپ کو محفوظ رکھتا ہے میں کہا کہ میں آنکھ کی پتلی جان کرتے ہیں میں محفوظ رکھتا ہے تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندالوں کو اپنے گھرانوں کو اپنی زندگیوں کو جب خداوند کے تابعہ کریں ہر روز اس کے چرنوں میں آئیں ہر روز اس کے آگے چکے دعا کریں جاکہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھل لائے اور جب تک ہم روئے زمین پر ہے ہمارے بدلوں سے تو جلال ظاہر ہونا جائے بلکل ہونا چاہیے تو اسی طرح میرے ناظرین ابھی وقت ہے ہمارا کے جو لوگ بیمار ہیں کسی مشکل میں ان کے لئے دعا کی جائے اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر بابر یوسف صاحب ان کے لئے دعا کریں امین امین ہم دعا کرتے ہیں اور یہ خدا مند کا خاص فضل جو ہے وہ مجھ پر ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا ہے مجھے نہیں بلکہ وہ اس نے خادموں کو مسا کیا ہے اور خدا مند ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے خدا مند ہماری دعاوں کو سنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں آپ کے کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو کوئی بھی دکھ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو یسو مسیح ناسی کے نام میں وہ بیماری آپ کے بدل میں نہیں لکھ گیا اگر آپ کو بدروہیں تنگ کرتی ہیں جادو ٹونے تویز جو ہیں تو پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھئے اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر درد ہے تو آپ وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیجئے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آپ بھی ایمان رکھئے کہ اس نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بادا جائے گا اور جو کچھ تم میرے نام سے اس زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا آئیے ان ساری طاقتوں کو ان ساری قوتوں کو جو عبلیس کی طرف سے ہیں ان کو کنڈیم کیجئے ان کو رد کیجئے اپنے آپ کو یسو مسیح کے تابعہ کیجئے اپنے گناہ کا اقرار کیجئے اس سے معافی مانگئے اور پھر یسو کو کہیں مجھے اپنے لہو سے دھو ڈھال مجھے اپنے لہو سے پاک کر دے پاویتر کر دے تاکہ میری زندگی میں صرف اور صرف تیرا بیٹا یسو نام جلال پائے آئیے بولنا شروع کیجئے میرے ساتھ آنکھیں بند کیجئے اور دعا کرنا شروع کیجئے ہیلیلویہ پریز پریز خدا بام میں ہمارے پیارے آباجی ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تُو کل آج بلکہ عبد تک یقصہ ہے تیرے وعد سبحان کے ساتھ ہیں تُو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے آسمانوں کے آسمان میں بھی تُو سمع نہیں سکتا اور ساری زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے تو نے کہا ہے جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا ابلیس کے وہ سارے پلان جو خدا مندھ میری بہنوں میرے بھائیوں بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر کام کرے ہیں ابلیس کے وہ سارے پلان وہ سارے بیریئر یسو نامے رد کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ وہ سارے ابلیس کے منصوبے جو ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں تمام طرح کی لانتیں جو ہیں وہ چاہتی رہیں تمام طرح کی ابلیس کے جو منصوبے ہیں وہ تیرے بیٹے یسو نامے فیل ہو جائے Thank you Lord یہ سنا میں ہر طرح کا بندن ٹوٹے اور ہر طرح کا جوہ ٹوٹے آپ بڑے گوھر سے سنیئے ایک ایسا بھائی ہے جس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کے بھائے ہاتھ کے تھم پہ انگوٹے پہ وہ ایٹومیٹیکل ہی جیسے جب وہ زخم بن جاتے ہیں اور سال کے اندر ایک بار اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور پھر یہ پندرہ بیس ایک مہینے کے اندر جائے وہ پھر آستا ہیتا زخم جائے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے خدا مند اس بھائی کو بھی ازاد کر رہے سارے لانت سے اور سال کے بعد اس کے ساتھ ہوتا ہے سارے خدا مند اس سے ازاد کر رہے ہیں Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Thank you Lord یسو مسیح ناسی کے نام میں خدا مند آج ان تمام بیٹیوں کو آج ان تمام بیٹوں کو خدا مند تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں جن کے ہاں اولاد رہی ہیں ہم یسو کے نام میں حکم کرتے ہیں کہ ساری بے اولادی کی تاثیریں جو ہیں ان کی زندگیوں سے جاتی رہے ان کو کنڈیم کرتے ہیں بے اولادی کی تمام طرح کی تاثیر ہو تمام طرح کی قوت ہو چھوڑ دو یسو مسیح ناسی کے نام میں ان سارے بدنوں کو چھوڑ دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے Praise Jesus Thank you Lord Thank you Lord میں ایک سکھ جوڑے کو بھی دیکھ رہا ہوں خدا مند ان کو چھوڑا ہے خدا مند ان کو اولاد جیسی برکہ دے گا خدا مند ان کو اولاد جیسی برکہ دے گا ان کی شادی کو سات سال ہو چکے ہیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہے خدا مند ان کو اولاد جیسی برکہ دے گا یہ سال ان کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا یہ سال ان کے لیے اولاد کا سال ہوگا اور جب خدا مند آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں میرے بھائی میری بہن تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے تاکہ آل دوسرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں Hallelujah قوت ہے یہ سمسی ناسی کے نام میں جاتے ہیں آج جتنے لوگوں نے تیری زندہ آواز کو سنا ہے منت کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں خدا مند یہ کلام پھلدار ان کے خاندان اور گھرانوں کے اندر برکت آئے اور خاص طور پر اے برادر زشان خان کے لیے منت کرتے ہیں کہ خدا مند تیرا بیٹا پھلدار ہو یہ دن دگنی رات چوبنی ترقی کریں تیرا زخمی ہاتھ ہمیشہ اس پر بڑھا رہے اور نظیر ٹیلویزن کے سارے سیٹ اپ کے لیے اس ساری ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خدا مند یہ ہوا پا خدا جن جن ایڈیا کے اندر خدا مند ابھی تک یہ کام نہیں گیا یہ سیٹلائز نہیں پہنچا یہ نیٹ ورک نہیں پہنچا ہم یہ سمسی ناسی کے نام میں حکم کرتے کہ وہ سارے بہرگر ٹوٹے وہ سارے جوے ٹوٹے اور دروازے کھلتے چلے جائے یہ سمسی ناسی کے یہ پاکستان کے طول و عرض میں نہیں بلکہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خدا مندیری آواز کو پنچانے والے اس ساری ٹیم کو برکہ دیتے ہیں یہ سمسی ناسی اس سارے سیٹ اپ پر برکہ چاہتے ہیں تمام دیکھنے والے بیٹیوں کے لیے برکہ چاہتے ہیں آسمان کھلا رہے اور یہ سمسی ناسی کے نام میں ہر طرح کے عبلیس کے منصوبے کنڈیم کرتے ہیں رد کرتے ہیں تمام طرح کی تاظر اور لانتوں کو اس سارے وقت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے باکہ اس سارے وقت میں تمہارے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا تیرا شکر یادہ کرتے ہیں یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خدا مند یسو مسی ناسی کے نام میں مانگتے اور پانیتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ نے پاسٹر بابر یوسف صاحب سے بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے بہت خوبصورت باتیں انہوں نے آپ سے بتائی ہیں آپ کو کلام مقدس میں سے تو ہم اپنے مہمان جناب پاسٹر بابر یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ان کے شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ سے مل کر تینکیو بابرسیو خدا مند کو برکہ دے اسلامتی بخشی خدا مند اسی طرح ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت جیجئے گا God bless نظیر ٹی وی God bless پاکستان آمین God bless you